السلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ڈی وی کیا جادو جیسی کوئی چیز واقعی اس دنیا میں وجود رکھتی ہے اگر ہاں تو اس کی تاریخ اور حقیقت کیا ہے دوستو سہر یا جادو کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیرنے کا نام ہے اور اسے کرنا کفر ہے کیونکہ جادو کرنے والا شخص دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ جادو کے دوران ہر نجائز کام کروانے کے لیے ڈریکٹ ابلیس یا شیطان کی مدد مانگی جاتی ہے شیطان کو خوش کرنے کے لیے ہر برا کام کیا جاتا ہے اور برائی جتنی بڑی ہوگی شیطان اسے کرنے والے شخص سے اتنا ہی خوش ہوگا اور اس کی مدد کرے گا لہذا اس مقصد کے لیے قرآن کریم کی بے حرمتی سے لے کر سورہ فاتحہ کو اٹھا پڑنا فہاشی کے ہر کام لوگوں یا جانوروں کی گربانی دینا وہ بھی دردناک انداز میں خود کو گندگی اور ناپاک حالت میں رکھنا مردار گوشت کھانا یہ سب کام شیطان کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتے ہیں اور یہ مدد چونکہ شیطان سے مانگی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ جادو کرنے والا شخص کافر ہو جاتا ہے اس کے علاوہ شیطانی جنات کو قابو کرنے کے بعد بھی یہ جادو کیا جاتا ہے دور تو جادو ایک حقیقت ہے جسے ہم انکار نہیں گر سکتے اس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانوں کی اف دنیا پر موجود گی جزیرِ عرب، ایران اور ہند میں کئی قومیں اس کفر کی وجہ سے صفحہ ہستی سے مٹ گئی لیکن یہ آج بھی وجود رکھتا ہے اور اسے مختلف طریقوں سے لوگوں کی زندگیوں میں شامل کر دیا گیا ہے جسے فیشن سمجھ کر لوگ سیکھ رہے ہیں اور اپنی مشکلات کے لئے اللہ کو چھوڑ کر ان جادو گھروں کے پاف جاتے ہیں تاکہ وہ شیطانوں سے مدد لے کر ان کے کام کریں اور یوں جانے ان جانے کے اندر وہ بھی دارہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں دوستو عربی میں نظر نہ آنے والی چیز کو جن کہتے ہیں اس لئے نظر نہ آنے والی بحیش کو عربی میں جنت کہتے ہیں امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادو کی کئی اقسام ہیں ایک قسم ایسی ہے جس کے اندر ستاروں کی پوجہ کی جاتی ہے علم نجوم پر یقین رکھ کر ستاروں کے علم پر پیشنگویاں اور مستقبل کا حال بتایا جاتا ہے یہ یقین رکھا جاتا ہے کہ ستارے خیر و شر کے مالک ہیں کیونکہ یہ یقین انہیں شیطان نے دلوائے ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر ستاروں سے مدد مانگے اور ایسا کرنے پر شیطان ان سے خوش ہوگا اور ان کی ہر ممکن مدد کرے گا یعنی ہر وہ کفر کا کام جو شیطان ان لوگوں سے کرواتا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ شیطان جب ان لوگوں کو کفر میں ڈال دیتا ہے تو اس سے خوش ہو کر ان کے ہر کام کرتا ہے شیطان کا مقصد دراصل اس عمل کے ذریعے لوگوں کو کفر میں مبتلا کرنا ہے اور اللہ کی ذات کے سوا ایسی چیزوں سے مدد مانگنے کے لیے انسان کو گمراہ کرنا ہے جو خود اللہ کی مرضی کی مطاج ہیں جیسے کہ شیطان کا کافروں کے بنائے ہوئے بتوں سے خود جواب دینا تاکہ لوگ انہیں زندہ سمجھیں اور انہیں اپنا خدا سمجھ کر ان کی عبارت کریں قدیم دمشق کے لوگ ستاروں کے بجاری تھے انہوں نے شہر کے دروازوں پر ستاروں کی شکلیں بنا رکھی دی جن کی وہ پوجہ کرتے تھے عراق کے شہر بابل کے لوگ بھی ستاروں کی پوجہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ازمائش کے لیے حروت و محروت کی شکل میں دو فرشتوں کو انسانی صورت میں اتارا گیا جن کا ذکر ہم ویڈیو میں آگے کریں گے دوستو جادو کی دوسری قسم کہلاتی ہے اوہان جس میں انسان کے دماغ کو کنٹول کر کے اسے وہم کے اندر مبتلا کر دیا جاتا ہے یا پھر اس کا شکار شخص کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے کوئی کام کر لیا ہے لیکن ایکچول میں نہیں کیا ہوتا اس کے علاوہ تیسری قسم میں شیطانی جنات کو کابو کر کے ان سے ہر نجائز کام کروائے جاتا ہے جو کہ جادو کی سب سے عام قسم ہے یہ جادوی شدہ واضح بھی کہلاتی ہے جس میں انسانی نظروں کو دھوکہ دے کر سامنے والے شخص کو وہ دکھایا جاتا ہے جو در حقیقت میں موجود نہیں ہوتا اور اس کے بعد اس کی آخری قسم ہے جدید ٹیکنالوجی جو کہ آپ کو بھی سننے میں حران کن لگ سکتا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی بھلا جادو کی ایک قسم کیسے ہو سکتی ہے لیکن دوستو جب ہم ہارپ اور پروجیکٹ بلو بیم جیسی ٹیکنالوجی پر غور کریں اڑن تشریوں پر غور کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے ذریعے کسی بھی شخص کو دھوکہ دے کر حقیقت سے دور رکھ کے گمراہ کیا جا سکتا ہے اور یہی تو جادو کا اصل مقصد ہے یعنی وہ چیزیں دکھانا جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا اور وہ اسے گمراہ کر سکیں اسی لئے یہ ٹیکنالوجی وہی ہے جو کہ ہم آخری وقتوں میں ڈیولپ کریں گے اور دجال اسے اپنے مقصد کے لیے جادو کے طور پر استعمال کرے گا لیکن دفتہ سب سے اہم سوال کہ ایکچول میں جادو کی ابتداء کہاں سے ہوئی اس کا تاریخی پر سے منظر کیا ہے دفتہ جادو کا تعلق چونکہ شیعتین سے مدد مانگنے سے متعلق ہے لہٰذا ہمیں سب سے پہلے شیعتین اور عبلیس کی زمین پر موجودگی سے متعلق اس کی تاریخ کو جاننا ہوگا اجائب القصص میں بیان ہے کہ اللہ تعالی نے جب تخلیق کا ارادہ فرمایا تو ایک بہت بڑی آگ کو جلایا جس کے شولوں کی انچائی کی کوئی حد نہ تھی پھر اس آگ کے نور سے فرشتوں کو پیدا فرمایا جبکہ اوپر اٹھتے شولوں سے جنات کو پیدا کیا یہ اس کائنات کی تخلیق کا پہلا مرلا تھا سب سے پہلے جو جن پیدا ہوا اس کا نام مارج تھا اس کے بعد اس کی بیوی مرجہ کو پیدا کیا گیا یعنی یہ جنوں کے باپ ہیں جن سے آگے ستر ہزار لڑکے لڑکیاں یعنی اولاد پیدا ہوئی اللہ تعالی نے انہیں گروہوں خاندانوں اور قبیلوں کی شکل میں زمین اور آسمان پر عباد کر دیا جو جنات زمین پر اترے ان میں سے زرہ تر مشرق اور نافرمان ہو گئے انہوں نے زمین پر قتل و غارت اور فساد شروع کر دیا جبکہ کچھ جنات اللہ تعالی کے اطاعت گزار اور فرما برداری رہے انہیں نیک اور فرما بردار جنات میں سے ایک جن کا نام عزازیل تھا جسے ہم شیطان یا ابلیس کے نام سے بھی جانتے ہیں اس نے جنات کے قبیلے بنو الہان کی ایک لڑکی سے شادی کی جس سے اس کے ہزاروں بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے بنو الہان جنات کا ایک انتہائی نیک قبیلہ تھا جس سے جن پیغمبر ان شیطان جنوں کی ہدایت کے لیے آئے عزازیل ہر وقت اللہ تعالی کی عبارت میں مشغول رہتا اس کے سجدوں میں بڑا رہتا اس نے مسلسل ایک ہزار سال عبارت اور اللہ تعالی کی اداعت میں گزار دی یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اس کے درجات بلند کر کے اسے آسمان پر بلالیا پھر اسی طرح اس نے مزید ایک ہزار سال تک عبارت کی اور یوں اللہ تعالی نے اسے دوسرے آسمان پر اور پھر مزید ایک ہزار سال کے بعد تیسرے آسمان پر اور پھر یوں کرتے کرتے اللہ تعالی نے اسے ساتھویں آسمان پر بلالیا جہاں پر اسے قربہ الائی نصیب ہوا اور فرستوں کی صحبت بھی ملی جس وقت زمین پر شیطان جنوں کی بھرمار ہو گئی اور وہ شر و فساد پھلانے لگے تو اللہ تعالی نے ان کی ہدایت کے لیے جن پیغمبروں کو بھیجا بتایا جاتا ہے کہ پہلے پیغمبر کا نام تھا حورت عامر بن عمیر الہان جنہیں نہ صرف جنات نے جھٹلایا بلکہ انہیں شہید بھی کر دیا اس کے بعد دوسرے پیغمبر حورت سائق بن سائق بن الہان ان کی ہدایت کے لیے آئے لیکن انہیں بھی قتل کر دیا گیا آخر کار اللہ تعالی نے ان پر عذاب لانے کا فیصلہ کیا جس کے بعد شیطان جنوں کی ایک بہت بڑی تعداد کا زمین سے خاتمہ ہو گیا لیکن پھر بھی انہوں نے اس سے سبق حاصل نہ کیا اور ایک بار پھر سے انہیں نافرمانیوں اور قتل و غارت میں مشغول ہو گئے لہذا اس بار عزازیل کو فرستوں کی فوج کے ساتھ زمین پر بھیجا گیا جنہوں نے ان شیطان جنات سے جنگ کی اور ان کی ایک بہت بڑی تعداد کو قتل کر دیا اور جو جنات بچ گئے انہوں نے اللہ تعالی کی اطاعت قبول کر لی جب تمام شیطان جنات زمین سے ختم ہو گئے اس وقت اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ارادہ فرمایا اور فرستوں سے کہا کہ میں زمین پر یعنی دنیا پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں فرستوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کیا تو پھر سے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے بلکل اس سے پہلے والی مخلوق کی طرح جس نے زمین پر قتل کیا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جب آزہ زیل نے اللہ کے حکم پر بھی حضرت آدم علیہ السلام کو فجدہ کرنے سے انکار کیا تو اسے بارگاہ الہی سے اپنے تکبر کی بنا پر زلیل کر کے نکال دیا گیا اور اسے شیطان کا نام دیا گیا بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ شیطان کو اپنے نو بیٹوں کے ساتھ زمین پر پھینک دیا گیا جو آج بھی شیطان کے حکم کے مطابق لوگوں کے اندر گمراہی اور شروع فساد کو پھیلا رہے ہیں زمین پر موجود جنات نے اپنے درمیان سب سے بزرگ اور علم رکھنے والے جن کو دیکھا یعنی شیطان کو دیکھا تو اس کے اردگرد جمع ہو گئے اور اس کی اطاعت گزاری کرنے لگے جبکہ نیک جنات اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہی کرتے رہے جیسے کہ وہ پہلے کر رہے تھے شیطان چونکہ انسانیت کو گمراہ کرنا چاہتا ہے لہٰذا اس نے اور مویشیوں کو تباہ کرنے نقصان پہنچانے بیماریاں پھیلانے نفسیاتی خواہش کو پورا کرنے اور جنگ لڑوانے کے طریقوں کے لیے سکھانا شروع کیا تاکہ اس سے شرع و فساد پیدا ہو سکے کیونکہ یہ جادوگر لوگ جنات کو قبضے میں کرتے ہیں اور ان سے ہر غلط اور برا کام کرواتے ہیں معاشرے میں شرع اور فتنہ پھیلاتے ہیں انبیاء کرام کے خلاف بھی بغاوت کرتے ہیں برنے سے پہلے یہ جادوگر اپنی اولاد میں ان شیطانی جنات کو تقسیم کر جاتے ہیں جو ان کے مختلف کام کرواتے ہیں یعنی اس طرح سے جادو اور کفر کا یہ سلسلہ ایک طویل صدیوں سے چلتا آ رہا ہے اور کئی قوموں نے وقت گزرنے کے ساتھ اس کے اندر عروج کمال حاصل کر لیا حورت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مشرق قوم کو جو ستاروں کو پوچھتی تھی اور اس کے ذریعے جادو کرتی تھی انہیں ایسا کرنے سے روکا اور ان کی ہدایت اور انمائی کے لئے بہت کوششیں کی لیکن وہ باز نہ آئے حورت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے حورت عساق علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کے بعد حورت جاکوب علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے جو اللہ کے عظیم پیغمبر تھے آپ کا لقب اسرائیل تھا اور آپ ہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں جو مجودہ فلسطین میں آباد تھی حورت جاکوب علیہ السلام کے بیٹے حسد کی بنا پر ایک کوئے میں ڈال دیا لیکن وہ مسئلہ تھے خداوندی سے بچ گئے اور ایک مصر جانے والے کافلے نے آپ کو مصر تک پہنچا دیا یہاں تک کہ اللہ پاک نے آپ کو مصر کے حکمرانی عطا فرمائی لہذا آپ نے اپنے تمام رشتداروں یعنی بنی اسرائیل کو مصر بلا لیا یہ لوگ مصر آ کر آباد ہو گئے اس وقت تک بنی اسرائیل قوم جادو اور سفلی علم جیسی کسی چیز سے نواقف تھی لیکن مصر ان دنوں کے اندر جادو میں عروج کمال پر تھا کیونکہ یہاں لوگ جادو کے ذریعے ہر ناممکن کام کو سر انجام دیا کرتے تھے مثال کے طور پر سامری نامی جادوکر جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے اور وہ حورت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے ان کے سامنے آیا تھا جب فیرون مصر نے بنی اسرائیل پر ظلم کی انتہا کر دی اور انہیں ظلیل و خوار زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا تب اللہ تعالیٰ نے حورت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر دوبارہ فلسطین کی طرف اجرت کر جائیں لہذا حورت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنی قوم کو نجات دلوا کر مصر سے نکل گئے اور دوبارہ فلسطین میں آ کر آباد ہو گئے اس دوران بنی اسرائیل قوم مصر میں رہتے ہوئے غرور و تکبر اور ہر طرح کا جادو کا علم اور جادو کی تمام قسمیں سیکھ چکی تھی اور اس کے اندر مصر کے جادو گروں سے بھی زیادہ مہارت حاصل کر چکی تھی فلسطین واپس آ کر بنی اسرائیل قوم سرکش اور نافرمان ہو گئی اور جادو کے ذریعے تمام شیطانی عملیات اور شیعتین کے ذریعے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا یہاں تک کہ حورت دعوت علیہ السلام کی حکومت آئی اور اس کے بعد ان کے بیٹے حورت سلمان علیہ السلام کا دور آیا جو کہ اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم و شان سلطنت کے علاوہ جنات پر بھی حکمرانی عطا فرمائی تھی اسی دوران اللہ تعالیٰ نے عراق کے شہر بابل میں دو فرشتوں حاروت و ماروت کو جادو کا علم دے کر انہیں زمین پر اتارا تاکہ لوگوں کو عزمائش میں ڈال سکیں اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ بکرا میں آیت 102 میں مجود ہے جس کی تفسیر کو جنوں ہے اور وہ یعنی بنی اسرائیل حضرت سلمان علیہ السلام کے دور سلطنت کے اندر اس چیز کے پیچھے لگے جو شیطان پڑا کرتے تھے یعنی جادو سیکھنے لگے سلمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا یعنی یہ سب کچھ وہ جادو سے نہیں کرتے تھے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا تھا اور ہاں شیطان کافر ہوئے وہ لوگ جو جادو سکھاتے ہیں اور وہ جادو جو بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر اترا وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو تمہاری ازمائش کے لیے آئے ہیں تو تم اپنے رب پر ایمان لاؤ اور اسے مت سکھو لیکن پھر بھی زد کرنے پر انہیں سکھا دیتے وہ ان کے ذریعے ایسا علم سکھتے تھے جس سے وہ میاں بیوی میں جدائی ڈالتے وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پچھا سکتے وہ ایسا علم سکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا نہ کہ کوئی نفع جس نے یہ جادو سیکھا اس کا آخرت میں کچھ ہی سا نہیں ہے اور یہ بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانے بیچی کاش انہیں اس بات کا علم ہوتا حفرت سلمان علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو بنی اسرائیل کی جادو کی تمام کتابیں ایک صندوق میں ڈلوا کر اسے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا جہاں اگر کوئی بھی جنی انہیں باہر نکالنے کی کوشش کرتا تو حفرت سلمان علیہ السلام اسے موقع پر مار دیتے اور یوں بنی اسرائیل قوم وقتی طور پر اس سے باز آگئی لیکن بنی اسرائیل قوم کے پاس شیطان نے جا کر انہیں بیکانے کے لئے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ سلمان کے پاس جنات پر قبضہ کس طرح سے ہوا اور ان کا دوسری روحانی تختوں پر کنٹول کا راز کیا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں وہ یہ سب کچھ جادو سے کرتے ہیں اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو خود جا کر ان کے تخت کے نیچے جادو کے کتابیں دیکھ لو اگر میں جھوٹا ہوا تو بے شک مجھے مار دینا تم بھی یہ جادو سیکھ کر ایسی تختیں حاصل کر لوگے سب بنی اسرائیل اس شخص کے بیکاوے میں آگئے جو کہ دراصل شیطان تھا اور انسانی حلیہ کے اندر ان کے سامنے آیا تھا لہذا اگر سلمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جب خدائی کی گئی تو واقعی وہاں سے جادو کی کتابیں برامت ہوئی لہذا بنی اسرائیل نے جادو کو روحانیت اور دینی علم سمجھ کر سیکھنا شروع کر دیا اور حروت و معروض سے بھی جادو کا علم سیکھنے کے لیے روانہ ہوئے حروت و معروض فرشتوں نے انہیں ڈرائیا کہ یہ جادو سیکھنا کوفر ہے ہم تمہاری ازمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں لیکن وہ اپنی زد پر آڑے رہے اور یہ سب جادو سیکھ لیا بنی اسرائیل قوم نے جادو کی کتابوں کو حیکل سلمانی میں مقدس کتابوں کا درجہ دے کر رکھ دیا لہذا اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور حیکل سلمانی پر دو مردبہ حملہ ہوا پہلا حملہ بخت نصر اور دوسرا حملہ ٹائٹس نامی بادشاہ نے کیا اس دوران حیکل سلمانی مکمل طور پر تباہ ہو گیا یہاں مجود ڈیڑھ لاک یہودیوں کو یا بنی اسرائیل کو بھی قتل کر دیا گیا یوں بنی اسرائیل پورے کورا عرض پر ہجرت کر کے پھیل گئے حیکل سلمانی پر حملے کے دوران جادو کی سب کتابیں حیکل کے ملبے تلے ہی دب کر رہ گئیں گیارہ سو اٹھارہ میں انہی یہودیوں نے یروشیلم میں ایک جنگ جو تنظیم نائٹ ٹیمپلرز کی بنیاد رکھی اس تنظیم کا مقصد بظائر عیسائی مسافروں کو دوران سفر تحفظ فرام کرنا تھا لیکن درحقیقت ان کا مقصد حیکل سلمانی کے ملبے تلے موجود ان جادوی کتابوں کو تلاش کرنا تھا جن کے یہ کبھی طالب علم رہے تھے اس کا پتہ اس وقت چلا جب اٹھارہ سو ساٹھ میں برطانوی فوج کے دو انجینئرز نے حرم شریف کے نیچے سروے کی گھر سے خدائی کی تو وہاں انہیں سرنگوں کا ایک بہت بڑا جال نظر آیا جو ان نائٹ ٹیمپلرز یہودیوں نے خدائی کے لیے جان بجھ کر بنایا تھا تاکہ حیکل و سلمانی کے کھنڈرات سے وہ نایاب جادوی کتابیں نکال سکیں جنہیں وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ان سرنگوں کو اسی طرح سے چھوڑ دیا ان کتابوں کے اندر جادو اور سفلیات سے متعلق سب علم موجود ہیں اور اسی علم کو آج بھی وہ اپنے نجائز مقاصد کے حصول کے لیے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں آج کے جدید دور میں بھی جادو کو ایک فیشن دکھا کر مختلف دنیا بھر کے ریالٹی شوز میں پرموٹ کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ اسے سیکھیں اور شرک کرنے لگیں اور انہیں اس کا علم تک کی نہ ہو کہ وہ کفر کر رہے ہیں میرے ان تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس دھوکے اور چال کو سمجھتے ہوئے ایسی شودہ بازیوں اور جادو کو ٹیلنٹ اور آرڈ کا نام دینے کی بجائے اُف جادو کو جو شیطانوں کے ذریعے کروایا جاتا ہے ان سے مدد مانگی جاتی ہے اس کی حقیقت کو سمجھیں ان سے متاثر ہو کر ان جیسا بننے کی کوشش نہ کریں کیونکہ جنات کا تعلق انسانوں کی پیدائش سے لے کر قیامت تک جڑا ہوا ہے مثلا دجال کے بارے میں بھی بیان ہوتا ہے کہ وہ اپنی خدائی کے دعوے کے دوران یہ کہے گا کہ اے لوگو اگر میں تمہارے مردہ ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھ پر ایمان لے آوگے لوگ کہیں گے کہ ہاں ایمان لے آئیں گے دجال شیطانوں کو حکم دے گا کہ وہ ان لوگوں کے ماں باپ کی شکل میں ان کے سامنے آ جائیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کر کے وہ اپنی اطاعت کے لیے انہیں قائل کر سکے قرآن کریم کی سورہ فلق میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں اندھیری رات کے شر سے جب اس کا اندھیرہ پھیل جائے اور گرہ لگا کر پھونکنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والی کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرنے لگے اس آیت مبارکہ میں جادو کرنے والیوں یعنی گرہ لگا کر پھونکنے والی عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے جن سے بچنے اور اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے دوستو جادو کی اہمیت اور اس کے وجود سے انکار کسی صورت ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات پر بھی ہو گیا تھا یہودیوں نے لبید بن آسم نام کے ایک شخص کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کروایا تھا اس بدبخت نے آپ کے بال ایک چھوٹی سی لڑکی سے منگوائے اور جادو کے ذریعے انہیں باندھ کر ایک کوئن کے اندر رکھ دیا اس کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مات المومنین کے پاک جانے سے روکنا تھا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسوس ہوتا کہ شاید میں نے یہ کام کر لیا ہے لیکن در حقیقت میں آپ نے نہیں کیا ہوتا تھا جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو تمام حقیقت سے آگاہ کیا اور بتایا کہ یہ جادو کس نے اور کیوں کیا ہے اور یہ بھی بتایا کہ یہ چیزیں کہاں موجود ہیں یہ جادو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کنگی کے بالوں اور خجور کے خوشوں پر کیا گیا تھا لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستو اللہ حمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہماری ادایت و رہنمائی کے لیے قرآن کریم جیسی کتاب نازل کی ہے جس میں دنیاوں کائنات سے متعلق انسانوں کے لیے ہر طرح کی رہنمائی موجود ہیں ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں ہر طرح کے جادو کا توڑ قرآن پاک کی تین صورتوں میں سورہ الفلق کے اندر سورہ ناس اور سورہ اخلاص کو صبح و شام تین مرتبہ پڑھ کر دم کرنے سے کیا جا سکتا ہے جس سے ہر طرح کی آفات و بلیات شیطانی طاقتیں اور جناعت انسان سے دور بھاگ جاتے ہیں لہذا جادو کا کوئی اثر نہیں ہوتا چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور جادو جیسی لانت کے شر سے محفوظ رکھے آمین مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو جادو کے متعلق اور اس کی تاریخ کے متعلق بہت سی قیمتی باتیں جاننے کو ملی ہوں گی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور مزید اس طرح کے انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھے گا تینکس فور ووچنگ اس ویڈیو اللہ حافظ تینکس فور ویڈیو